موسیقی عالی جناب ڈاکٹر صاحب محمود انجینئر صاحب سفرہ صدیقی صاحب عارف بھائی صاحب قاسم بھائی صاحب ہماری بڑی بہن عرشہ سلطانہ میڈم ملک انیسہ میڈم سیدہ فلق میڈم یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں بسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں سب سے پہلے اس موقع پہ میں آپ کے سامنے میرے صدر بیرسٹر صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کا نمائندہ مجھے بنایا اور آپ کی خدمت کرنے کے خابل مجھے سمجھا یہ ایک اجاز ہے میرے لیے یہ ایک ایک بہت بڑا اجاز ہے میرے اور میرے گھر کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بات صاف طور پر رکھوں کہ میرے لیے میرے صدر کے بھروسے سے بڑا کوئی بھروسہ نہیں میرے لیے میرے صدر کے احتماط سے بڑا کوئی احتماط نہیں میرے لیے میرے صدر نے جس امجھ پہ احتماط کیا اس پہ گھرا اتننا میری زندگی کا مقصد ہے اور مجھے یہ پتا ہے اگر مجھے میرے صدر کے احتماط پہ ان کے بھروسے پہ ان کے احتماط پہ گھرا اتننا ہے تو مجھے آپ کے بھروسے پہ آپ کے احتماط پہ گھرا اتننا پڑے گا مجھے اگر ان کے بھروسے پہ خرا اترنا ہے تو مجھے آپ کی خدمت کرنی پڑے گی اگر مجھے اپنا مقام ان کے دل میں بنائے رکھنا ہے تو مجھے آپ کے توقعات پہ اترنا پڑے گا یہ میرے لیے اس محلے کے لیے یہاں کے رہنے والے تمام بادشتوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آپ کے درمیان میں سے آپ کے بیچ میں سے صدر منلس نے مجھے چنا اور آپ کی خدمت کا موقع دیا میں ایک بات آپ کے سامنے واضح طور پر صاف کر دوں میں جب یہاں سے آپ کے امید آپ کا نمائندہ بنا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے آپ کی محنت سے اور آپ کے ووٹ سے منلس اتحاد المسلمین یہاں پہ جب کامیاب ہوگی تو میں دن اور رات آپ کی خدمت کروں گا جب آپ کوئی مسئلے میں مجھے فون کریں گے میں فوری طور پر اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا آپ کے توقعات پہ آپ کے مسئلوں کو سمجھنے کی پرزور کوشش کروں گا اور اس کو حل کرنے کی پرزور کوشش کروں گا کوشش کروں گا کہ صدر منلس نے جو مجھے سکایا ہے جس طریقے سے تربیت دی ہے میں اس پہ کھرا اتر سکوں اور آپ کے ایک توقعات پہ اتر سکوں آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی بار صدر منلس نے دو ہزار نو میں مجھے احمد نگر سے کارپریٹر بنایا یہ بات سچ ہے نہ میرا وجود تھا نہ کوئی ویخار تھا جماعت تھی جماعت کے نام سے یہاں کے لوگوں نے صدر منلس کے فیصلے پہ لبیک کہا اور اس وقت جس کی کوئی پہچان نہیں تھی جس کا کوئی وجود نہیں تھا اس کو ایک بھاری اکسیریت سے جتایا پھر مخام احمد نگر میں یہاں سے جب اس کے بعد دو سال کے بعد میئر بنایا تو جب میئر شپ جب ملی تو یہاں پہ ہم نے خدمات کیے ہم نے شہر حیدربان کی خدمات کی اور بالخصوص احمد نگر میں کیا کروڑا روپے کے ترقیاتی کام ہم لائے آپ کے بزرگ یہاں پہ نوجوان یہ جانتے ہیں کہ جب میں معمولی تھا تو آپ کے درمیان میں تھا جب میں کارپریٹر تھا آپ کے بیش میں تھا جب میئر بن کر بطی کی گاڑی بھی آئی تو وہی نشیمن کن آ کر جانی بھائی کن بیٹھتا تھا نہ کبھی کوئی اہدے کا نہ سر پہ بھوچ چڑھا نہ کچھ ہوا کوشش ہمیشہ یہ کی گئی کہ آپ کے توقعات پہ اتھرا اترے جائے اس کے بعد جب دوہزار سولہ میں صدر منلس نے جب میدی پٹنم کا کارپریٹر بنایا اور اس کے بعد پھر دوہزار اکیس میں پھر سے میدی پٹنم کے کارپریٹر بنے تو ہم نے وہاں پہ خدمت کی ہم نے وہاں پہ ترقیاتی کام کرائے آپ اگر جائے وہ حلقے میں بھی جا کر دیکھیں تو ہر ہر سڑک ہے نئی سڑک ہے ہم نے سیوریج لائنس لہے دالے وارٹر لائنس لہے دالے اور ہم نے ترقیاتی کام کیے ہم نے ہر مسئلے پہ کام کرنے کی کوشش کی اور ہم نے اس کو مکمل کیا آپ جب جانتے ہیں جب احمد نگر میں جب احمد نگر میں یہاں کا جب کارپریٹر بنایا گیا اور میئر بنایا گیا ہم نے یہاں پہ کئی کام انجام دیے ہم نے کئی ترقیاتی کام یہاں پہ لے کے آئے آپ بھی جانتے ہیں کس طریقے سے اس نشے منکن اور اس چورہ سٹے پہ کس طریقے سے سٹے کا کاروبار کیا جاتا تھا کس طریقے سے یہاں پہ غریبوں پہ ظلم کیا جاتا تھا کس طریقے سے غریب خرزے میں ڈوبتا تھا اس سٹے کی پریشانی میں اس وقت جب صدر ملیس نے مجھے طاقت دی میں نے اس طاقت کا استعمال کیا اور آج فصلانسر یہ جانتا ہے جو سٹے کا یہاں بول بالا تھا آج اس کا نست و نابود ہم نے مٹا دیا ہم نے تمام جو غیر خانونی کام تھے اس کو ہم نے ختم کیا فصلانسر سے فصلانسر میں جب اس سے پہلے جب ہم آتے تھے تو بولا جاتا تھا یا ہر ایک گلی میں روڈی ہے ہر گلی میں ایک پیلان ہے مگر اللہ کے فضل و کرم سے دو ہزار نو سے دو ہزار نو سے دو ہزار تیویس آ گیا سب بیٹ گئے کوئی روڈیزم ختم ہو گیا کوئی آواز نکالنے والا موجود نہیں کوئی غریب کو ستانے والا موجود نہیں کوئی غریب کو تکلیف دینے والا موجود نہیں کیا آپ کو وہ ہوا خیابی یاد نہیں جب صادق بھائی کے چھوٹے بھائی شرف الدین کو بھولا نگر کے دو روڈی شیٹروں نے بے رحمی طور پر ختل کیا ان کو گھر سے خالی کرا کر بھگانے والوں کا نام منلس اتحاد المسلمین تھا ہم نے ہمیشہ روڈیزم کو دبا کے رکھا ہم نے غیر خانونی کام کرنے والوں کو قریب عوام سے دور کرایا ہم نے یہ کام کیا دو ہزار سولہ سے دو ہزار تیویس کا وقت ہے میں مہدی پٹنم کارپیٹر کا کارپیٹر ہوں وہاں پہ کم بھی ہم نے کسی طریقے سے کوئی غر خانونی کام کو ہم نے بڑھاوا نہیں دیا کوئی روڈیزم کو وہاں پہ بڑھاوا نہیں دیا مہدی پٹنم میں کرائم کاریٹ سب سے کم ہر جگہ سب سے کم یہ منلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے منلس اتحاد المسلمین آپ کے بسلے کو سمجھتی ہے انشاءاللہ میں ایک چیز بس انشاءاللہ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ منلس کے فیصلے کے اوپر لبے کہیں صدر منلس کے امیدوار کو کامیاب کریں اور انشاءاللہ ہم اس توقعات پہ کھرے اتریں گے ہم اس بھروسے پہ کھرے اتریں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر موڑ میں ہر موضوع پہ آپ کے ساتھ ٹھیریں گے اور آپ کے مسائل کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی پرزور کوشش کریں گے چاہے وہ انفرسٹرکچر کا مدہ ہو اس پہ تاہ کریں گے چاہے وہ تعلیم اداروں کا مدہ ہو اس کو ہم بڑا ہوا دیں گے چاہے وہ طبی میدان ہو اس میں ہم بڑا ہوا کریں گے اور ہر موڑ پہ ہر چیز جگہ پہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے میں انشاءاللہ ہوتا اللہ اس مقام سے صدر منلس کے سام میں ٹھہرتے ہوئے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے اگر منلس اتحاد المسلمین بھاری اکسیت سے انشاءاللہ جب کامیاب ہوگی تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے ہم ہر تین میلے میں قریباً سو کمپنیوں کو لاتے ہوئے یہاں پہ جوب میلاز کرائیں گے نوجوانوں کو آگے بڑھائیں گے غریبوں کا جب مسئلہ ہوگا جب کوئی تعلیمی طبی میدان میں آپ کو زورت رہے گی غریبوں کو جب نلوفر کی زورت پڑے گی ایک فون کال میں حلقے نامپلی کے لوگوں کو سرویز دی جائے گی چاہے وہ نلوفر دوا خانہ ہو ایمنجے دوا خانہ ہو سب آپ کی خدمت میں رہیں گے آپ کے توقعات پہ اتریں گے یہاں پہ تعلیمی میدان میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے یہاں کے تمام گورنمنٹ سکول جو ڈل اپڈ ہے اس کو اور ڈل اپڈ کریں گے اور یہاں پہ ترخیاتی کاموں کا بھی اور آغاز کریں گے اور میں صدر منلس کے سامنے یہ بھی توقع دیتا ہوں کہ آپ چاہے دن ہو چاہے رات ہو میرے مجھ پر احسان ہے جماعت کا جو یہ مقام مجھے ملا اور یہ احسان میں جب ہی چکا سکتا ہوں جب آپ کی خدمت کروں نہ دن دیکھو نہ رات دیکھو نہ آدھی رات دیکھو آپ کے ہر ایک مسئلے پہ انشاءاللہ لبیک کہوں گا آپ کی آواز پہ بھاگ لیتے ہوئے آوں گا اور آپ کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے اس کو حل کرنے کی پرزور کوشش کروں گا یہ بات اس لیے اہمیت کی ہے کیونکہ یہ بات میں میرے صدر کے سامنے کہہ رہا ہوں اور جو بات میں میرے صدر کے سامنے کہتا ہوں اس پہ میں کھرا اترنے کی پرزور کوشش کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں بس ہی نہیں چند گزارشات کے ساتھ آپ سے رخصت لوں گا کوشش آپ اپنی دعاوں سے ہمیں نوازیے ووٹوں سے ہمیں نوازیے اور منلس اتحاد المسلمین کو قائمی آپ کریے شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدر محترم لخیب ملت آلی جناب الہاج بیرشتر اسود الدین عبیسی صحابی ریسیجنٹ آلی